ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس ویلکم تو آئیٹی سریس ٹیورو چینل دیئر سٹورنٹس اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے ورڈپرس ویب سائٹ یا بلاغ جو کہ آپ نے لوکل ہوسٹ پر ڈیویلپ کیا ہے اس کا اگر آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں یا یوزر نیم بھول جاتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے ریکاور کر سکتے ہیں دیئر سٹورنٹس ہم پریویسلی اپنے لوکل ہوسٹ پر ایک کمپلیٹ بلاغ ڈیویلپ کرنا سیکھ چکے ہیں اور یہ وہی بلاغ ہے جو کہ اس وقت سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور نیکس پیج پہ ہمارے پاس اس کا لاغ ان پیج موجود ہے let's say کہ ہم اس کا یوزر نیم بھول چکے ہیں ہم اس کا پاسورڈ بھول چکے ہیں یا دونوں ہی چیزیں بھول چکے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس lost your password کا option موجود ہے ہم اگر lost your password کے اس لنک پہ کلک کریں تو ایکچولی ہم سے ایک ایمیل مانگا جائے گا جس ایمیل ایڈریس کو ہم نے use کیا تھا ورڈپیس کی انسٹالیشن کے دوران ہمیں یہاں پہ وہ ایمیل آئیڈی پروائیڈ کرنا ہے اگر ہم وہ ایمیل آئیڈی یہاں پہ پروائیڈ کریں گے تو ورڈپیس ہمیں ایک لنک سبمیٹ کر دے گا جہاں سے ہم نیا password generate کر سکیں گے لیکن ڈی ایسٹورنٹس یہاں پہ میں یہ assume کر رہا ہوں کہ آپ یہ بھول چکے ہیں کہ کونسا ایمیل آئیڈی آپ نے ورڈپیس انسٹالیشن کے دوران استعمال کیا تھا یا اگر آپ کو یاد بھی ہے تو اب آپ اس ایمیل آئیڈی تک ایکسیس نہیں رکھتے آپ اسے لاغن نہیں کر سکتے کسی وجہ سے یا پھر تیسری چیز یہ ہے ڈی ایسٹورنٹس کہ جب آپ local host پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ reset password کا link موجود ہے جو کام بھی کر رہا ہے لیکن actually یہ مجھے اس ایمیل آئیڈی پہ کوئی بھی ایمیل نہیں بھیجنے والا کیونکہ ہم اس وقت local environment میں موجود ہیں اگر یہی ہماری ورڈپیس انسٹالیشن ایک live server پہ ہوتی تو definitely ہم اس link کی مدد سے بھی help لے سکتے تھے اب ہمارے پاس کیا option بجتا ہے تو دی ایسٹورنٹس آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے local host slash php my admin کو access کرنا ہے جہاں پہ آپ کے تمام databases موجود ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس database کو select کرنا ہے جو کہ اس particular blog یا website کے لیے use ہو رہا ہے تو اس database کا نام blog1 ہے تو میں اس blog1 کے database پہ جب click کرتا ہوں تو اس کے تمام tables یہاں پر left side پہ بھی appear ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بھی appear ہو رہے ہیں تو میں wp users نام کے اس table پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک row یہاں پہ show کی جا رہی ہے جس میں user login جو ہے وہ it series ہے لیکن password دیکھئے password جو ہے وہ بہت ہی ایک complex long string ہے actually dear students جب wordpress installation ہو رہی ہوتی ہے تو جو بھی password آپ set کرتے ہیں wordpress وہ password as it is database میں store نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے پر آپ کی security stake پر چلے جائے گی کوئی بھی شخص اگر آپ کے database تک access حاصل کر لے یا کسی طرح سے آپ کے اس particular table تک access حاصل کر لے تو وہ directly اس value کو fetch کر کے آپ کے wordpress میں login ہو جائے گا اس لیے wordpress ایک خاص قسم کی conversion کرنے کے بعد اس password کو یہاں پر store کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس option کیا بچتا ہے dear students اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے miracle salad dot com اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ ڈی 5 hash generation کا کام کرتی ہیں actually یہاں پر جو password موجود ہے یہ encrypted form میں موجود ہے اور یہ ڈی 5 encryption ہوئی ہے اور اس encryption کو decrypt نہیں کیا جا سکتا کسی طور بھی لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا ایک نیا password رکھیں اور اس password کو md5 کی مدد سے encrypt کریں اور پھر اس encrypted value کو اس password کی جگہ store کر دیں تو آئی ہم ایسا ہی کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ md5 hash generator کے اوپر click کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا نیا password رکھنے والے ہیں میں let's say password بیتا ہوں it series123 یہ میرا password ہے اور نیچے دیکھئے اس کی md5 hash value produce ہو رہی ہے تو اس hash value کو میں یہاں سے select کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد database میں آتا ہوں اور دیکھئے مجھے اب اس record کو edit کرنا ہے اس row کو edit کرنا ہے تو میں edit کے اس option پہ click کرتا ہوں اور یہاں دیکھئے ڈی ایسٹرونٹس کے آپ کی user underscore pass کے سامنے یہ value موجود ہے جو کہ password کی value ہے اسے select کیجئے اور paste کر دیجئے وہ value جو کہ آپ نے ابھی generate کی ہے اور اس کے بعد simply آپ نے bottom پہ آنا ہے اور go کے button پہ click کر دینا ہے اور لیجئے آپ کی one row affected ہوگی یعنی کہ آپ کی جو inserted value ہے اب وہ password کے طور پہ use کی جائے گی actually وہ value نہیں بلکہ وہ password جو کہ آپ نے یہاں پر use کیا ہے اس کی وجہ سے آپ login ہو سکتے ہیں اب آپ دوبارہ سے اپنے جو login page ہے اس پہ آئیے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ username type کیجئے it series ہمارا username تھا it series اور یہاں پہ دیکھیں password چکے ہمارے پاس saved تھا اس لئے یہاں پہ appear ہو رہا ہے otherwise ہم assume کرتے ہیں کہ password ہمارے پاس saved نہیں ہے تو اب ہم نے یہاں پہ وہ password type کر دینا ہے یا paste کر دینا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے تو ہم اسے یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور copy کرنے کے بعد simply یہاں پہ آکے ہم اسے paste کر دیتے ہیں اور login کے option پہ click کرتے ہیں اور دیکھیں وہ ہم سے browser کہہ رہا ہے کہ آپ update کرنا چاہتے ہیں اپنے password کو اگر ہم update کریں گے تو ہمارے browser میں یہ نیا password save ہو جائے گا تو دیکھیں these students اب ہم اپنے dashboard میں login ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نہ صرف local host پہ بلکہ even اگر آپ live environment میں بھی اپنا password lost کر دیں تو آپ دوبارہ سے wordpress کے dashboard کو access کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی